اگر میں آپ سے سوال کروں کہ ہم کون ہیں تو یقیناً آپ کا جواب ہوگا کہ ہم ہیومن بینگز ہیں ہم انسان ہیں ہم سٹاٹک بینگز نہیں ہیں ہم بے حرکت کہیں رہ نہیں سکتے بلکہ ہم بدلتے رہتے ہیں ہماری سوچ بدلتی رہتی ہے ہمارا سمجھنے کا طریقہ بدلتا رہتا ہے ہمارا اپیرنس بدلتا رہتا ہے ہم سوشل ایموشنل اور مورل ایسپیکٹس میں بدلتے رہتے ہیں اور یہی تو وہ بدلاؤ ہے جسے ہم کہتے ہیں ڈیولپمنٹ تو میں شاہد علی حسرت پھر سے حاضر ہوں آپ کو تیٹ اور ڈی ای سی یا ٹی آر ٹی کے تعلق سے کچھ اور نئی معلومات فراہم کرنے کے لیے تو آج کے اس سیشن میں ہم بات کرنے والے ہیں انتہائی اہم ٹاپک یعنی چائلڈ ڈیولپمنٹ اینڈ پیڈگوجی جس کے آپ کو تھرٹی مارکس ہیں اور یہ جو چائلڈ ڈیولپمنٹ اینڈ پیڈگوجی ہے اس کو آپ ایکزامینیشن پوائنٹ اف یو سے ہرگز ہرگز نہ پڑیں اگر آپ نے سبجیکٹ کو سمجھ لیا تو یوں سمجھئے کہ آپ کے تھرٹی مارکس آپ کے ہاتھ میں ہیں کیونکہ ایک مخولہ ہمیشہ مشہور ہے کہ تو آپ کو اس کو انڈسٹوڈ کرنا ہے تو آپ کو سمجھنا ہوگا کہ چائلڈ ڈیولپمنٹ کیا ہے اور پیڈگوجی کیا ہے تو میں آپ کو لے کے چلوں گا اس چائلڈ ڈیولپمنٹ اور پیڈگوجی کی ایک سیکسیسفل جرنی پر کیا آپ تیار ہیں میرے ساتھ اگر آپ تیار ہیں تو کمنٹ سیکشن میں مجھے لکھ بھیجئے کہ آپ کی تیاری کس طرح ہے اور اگر آپ گورنمنٹ جوب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کو صرف سمجھئے سوال میں آٹومیٹیکلی آپ کو جو آرڈ آفشنز ہوں گے تین وہ آٹومیٹیکلی ڈراؤپ ہو جائیں گے اور وہاں سے جو چوتھا اور صحیح آنسر ہوگا وہ آپ کے سامنے اُبھر کر ضرور آئے گا ویڈیو کو سبسکرائب کیجئے اور جو لوگ نئے آئے ہیں ہمارے چینل پر وہ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ یہاں پر گھنٹی کے نشان پر ربائیے اور ہمیشہ نئے ویڈیوز کے اپ ڈیٹس پائیں تو آج کا سیشن بہت ہی اہم ہونے والا ہے کیونکہ ہم آج کے سیشن سے شروعات کرنے والے ہیں چائلڈ ڈولپمنٹ اور پیڈگوجی آپ کا جو تیٹ کا سلبس ہے وہ تین چیپٹر پر مشتمل ہے تین چیپٹر پر کنسیسٹ کرتا ہے and that is development of a child understanding, learning اور پیڈگوجی یہ تینوں چیپٹر آپ اگر پڑھ لیں تو 30 marks آپ کے ہاتھ میں ہیں ٹھیک ہے تیار ہیں آپ میرے ساتھ چلیے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں سبجیکٹ کی ایک سکسسفل جرنی پر تو آج کے سیشن میں ہم پہلے چیپٹر سے یعنی development of child سے پڑھنے والے ہیں development growth and maturation اس کے concepts ہم آج کے سیشن میں ہم دیکھنے والے ہیں تو سب سے پہلی چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اگر ہم ایک لائن میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ what is development اگر آپ دیکھیں کہ what is development development کیا ہے اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں تو میں آپ کو صرف ایک ورڈ میں ایک لائن میں اس کا definition بتا دیتا ہوں and that definition is going from dependency to autonomy یہاں دیکھیں آپ going from dependency to auto نیمی this is the one line answer for this is the one line definition of development now you see that going from dependency to autonomy اگر آپ دیکھیں تو ہم پیدایش کے بات سے ہی after birth ہی completely dependent ہوتے ہیں اپنے parents پر اور دھیرے 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 ہم autonomy کی طرف جاتے رہے ہیں یعنی وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر مضبط تبدیلی یا positive change آتا رہتا ہے تو آپ ہی خود سونچئے جیسے کہ میں نے کہا تھا you need to understand the subject جیسے آپ پانس سال میں ہوتے ہیں کیا ویسے ہی پندرہ سال میں ہوتے ہیں جیسے آپ پندرہ سال میں ہوتے ہیں کیا ویسے ہی بیس سال میں ہوتے ہیں اور جیسے آپ بیس سال میں ہوتے ہیں کیا ویسے ہی آپ پچیس سال میں ہوتے ہیں نہیں تو یعنی ہم وقت کے ساتھ ساتھ dependency سے autonomy کی طرف جاتے رہتے ہیں اور یہی تو development ہے اور یہ development کیسے اور کس طرح آتا ہے اس پر ہم بات کریں گے تو چلیے آئیے آپ دیکھتے ہیں کہ bookish definition کیا ہے development تام طور پہ آپ کو bookish definition بھی کبھی کبھی پوچھے جاتے ہیں تیٹ میں تو آپ یہاں دیکھئے کہ development is progressive series of orderly coherent changes جی ہاں progressive series of orderly coherent changes تو یہ تو آپ سمجھ مہنگ orderly and coherent changes کیا ہوتے ہیں تو i'll tell you orderly and coherent changes یعنی کہ it deals with the past it deals with the present and it also deals with the future so جو past میں ہو چکا ہے وہ order کے تحت ہوا ہے جو present میں ہو رہا ہے وہ بھی order کے تحت ہو رہا ہے اور جو future میں ہوگا وہ بھی orderly step by step طریق ایک ایک پر ہوگا تو یہ اسی کو کہتے ہیں orderly coherent changes ٹھیک ہے جیسا کہ کس طرح سے ایک بچہ بچپن کے stages میں عام طور پر بچے کیسے ہوتے ہیں اور جب وہ ایک عمر کو پہنچتے ہیں تب ان کا behavior کیسا ہوتا ہے تب ان growth and development کیسا ہوتا ہے یہ سب چیزیں orderly coherent changes کہلاتی ہیں ٹھیک ہے آئی یہ ہم دیکھتے ہیں types of development یعنی development کے types یعنی ایک بچہ یا ایک طالب علم یا student کس طرح سے different stages پر development حاصل کہتا ہے جیسے اگر ہم دیکھیں تو physical development physical development اور social development moral development language language development emotional development and cognitive جیسے کہ ہم نے ابھی discuss کی تھی types of development کیا ہیں تو میں آپ کو بتا دوں one is physical development social development moral development language development emotional development and cognitive development تو یہ جو physical development ہوگا یہ physique میں آپ جیسے جانتے ہیں the word physical means تباہی طور پہ اس کے اندر developments آئیں گے اور جو social development ہوگا کہ socially interaction کیسے کیا جائے social animal کیسے بنا جائے اور human beings کی خاص خصوص ہے تو یہاں پر development کے اس سٹیج میں اس بندے کے اندر social development ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ وہ morally بھی develop ہوگا اخلاقی طور پر بھی وہ develop ہوگا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے کس عہدیدار سے کیسے بات کرنا ہے کس آفیسر سے کیسے deal کرنا ہے کس عمر والے سے کیسے deal کرنا ہے یہ یہاں پر سیکھے گا اور اسی طرح سے language development ہوگی کہ language کے اندر اور نکھار آئے گا language اچھی طرح سے بولنے کے خابل ہوگا اور اسی طرح سے emotionally بھی وہ پختہ ہوتا جائے گا emotionally بھی وہ strong ہوتا جائے گا اور ساتھی ساتھ cognitive development یعنی all about the mind game یعنی جو بھی ادراکی چیز جسے ہم کہتے ہیں وہ thinking process ہو یا analyzing کرنا ہو یا کسی چیز observation ہو تو اس process کو develop کرنے کا نام کہلائیتا ہے cognitive development so the development which تو ہم نے یہاں دیکھا types of development going from dependency to autonomy یعنی کہ کسی چیز سے dependent یعنی dependency to failure سے autonomy خود کار تک تریخ کار تک کس طرح سے ایک بندہ develop ہوتا ہے وہ ان types میں دیکھیں گے تو یہاں پہ ایک اور بھی چیز میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو 6 different types ہے ہم ان کو تین حصوں میں بھی لے سکتے ہیں number one is cognitive cognitive development number two is physical development and number three is social development so یہ جو چھے type کو ہم یہاں پر تین type میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں number one is cognitive development number two is physical development and number three is social development تو یہ cognitive development کیا ہے cognitive development is related with the thought process آپ کی ذہنی مہارت وں کو سے متعلق جو چیزیں ہوں گی وہ cognitive development کے ہوں گی تو اس کے اندر ہم language development language is also a thought process or the thinking process comes under cognitive development and cognitive development میں ہم یہاں سے یہ جو language development ہے وہ یہاں پہ اس کے اندر دال سکتے ہیں and the next is physical development تو physical development ویسا ہی رہے گا لیکن یہاں پر جو social development ہے اس کے اندر ہم moral and emotional development لے سکتے ہیں کیونکہ یہ بھی social activities ہی ہوں تو یہاں اس کے اندر ہم moral and emotional development کو لے سکتے ہیں تو یاد رکھیں کہ cognitive development physical development and social development and under social development moral and emotional development we can take اور under cognitive development we can take language development تو یہ development کے چھے سٹیجے ہیں ان کو یہاں پر ہم نے تین میں بھی جاننے کی کوشش کی ہے سو یعنی جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے جاتے ہیں ویسے ویسے آپ کا brain process بھی بڑا ہوتا جاتا ہے یعنی کہ اس میں development آتے رہتے ہیں اگر آپ physically fit نہیں ہیں اگر آپ بیمار ہیں تب یہ تمام چیزیں آپ کی language بھی بیمار ہو سکتی ہے آپ morally or emotionally اور socially بھی آپ کا جو thought process ہے وہ change ہو سکتا ہے it means all the all the six different areas of development are interconnected with each other یہ اندرونی طور پر ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہو just imagine yourself کہ how you have felt while you are sick ٹھیک ہے چلی ہم آگے بڑھتے physical development میں ایک fine motor skills and gross motor skill میں divide کر سکتے ہیں اسے جاننے کے لئے fine motor skills کیا ہے کڑھائی سلائی لکھنا پڑھنا کوئی چیز بننا یہ سب fine motor یعنی soft skills کہلاتے ہیں اور gross motor skills یعنی کہ running ہے jogging ہے playing ہے یا یہ سب جس میں بڑے muscles involved ہوتے ہیں they are called gross motor skills اب آئیے دیکھتے ہیں the difference between growth and development تو یہاں پہ آپ کو خاص طور پہ جاننے کی ضرورت ہے کہ growth اور development کے درمیان فرق کیا ہوتا ہے تو ایک simple line میں میں نے آپ کو فرق بتا ہے growth is a quantitative changes like increase in size and structure quantitative quantity میں جو size میں sorry quantitative changes یعنی کسی چیز کے size اور structure میں اضافہ growth کہلاتا ہے تو growth is a part of development یاد رکھئے for example میں آپ کو بتا دوں کہ یہ آپ غور سے دیکھئے یہ پورا کا پورا جو area ہے یہ کہلائے گا development don't go on my spelling ٹھیک ہے تو this is all called development and growth is like here growth is here growth is a part of growth is a part of development سمجھئے کہ یہ پورا کا پورا جو آپ ریکٹینگل نظر آ رہا ہے مستطیل نظر آ رہا ہے یہ development ہے تو growth اس کا ایک چھوٹ حصہ ہے جی ہاں تو یہ جو growth ہے یہ increase in size and structure increase in size and structure یا یوں سمجھئے کہ جیسے جیسے بندہ growth پاتا رہتا ہے تو اس سیل ڈیویزن بڑھتا رہتا ہے اور ایک عمر کو آ کر ایک stage کو آ کر یہ جو growth ہے یہ رک جاتا ہے جب جبکہ development continuously آ ہاں یہاں ایک اور بات بتا دوں کہ development لوگ کہتے ہیں development continues from birth to death but it is wrong thing birth سے development نہیں ہوتا ہے development from birth to death this is a wrong word i would say it is a wrong definition of development why because development starts from the zygote development start from the morula development start from the beginning of the cell from the first time when the cell divides the development start what you should say what definition is from mother's womb to tomb so this is the right definition for development is mother's جیسا کہ ہم نے ابھی کہا تھا کہ growth is a part of development ٹھیک ہے now you see growth refers to physical aspects only یعنی جو growth ہوگی وہ physical چیزوں کے ساتھ ہی deal کرتی ہے یعنی it is a quantitative state کو یہ بیان کرتی ہے یہ quantity کو بیان کرتی ہے کمیت کو mass کو بیان کرتی ہے وزن کو بیان کرتی ہے یہ آپ کے height کو بیان کر سکتی ہے اس کو آپ measure کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ development کو دیکھیں تو development refers to all aspects جیسا کہ ہم نے ابھی discuss کیا تھا cognitive and physiological and emotional چیزوں کے اوپر یہ discuss کرتی ہے all round development کے اوپر all aspects کے اوپر یہ discuss کرتی ہے development جیسا کہ آپ نے measure یہاں پہ اس کو measure کیا جا سکتا ہے growth کو height میں weight میں اور size میں اس کو آپ measure کر سکتے ہیں لیکن آپ آپ کسی کی سونچ کو measure کر سکتے ہیں the development comes from in the development آپ cognitive کسی بندے کا thought process کو آپ measure کر سکتے ہیں بالکل نہیں کر سکتے ہیں تو آپ یہاں پہ کیا کرتے ہیں اس کو جانچتے ہیں that is called assessment تو یہاں پہ qualitative جو چیز یہاں پہ کہا گیا ہے assessment کر کے کسی بندے کے abilities کو جانا جا سکتا ہے ہے and growth stop at certain period of age یعنی کوئی age پر آ کر جیسے usually gents میں 25 years تک height میں اضافہ ہوتا ہے اور 25 years کے بعد height بڑھنا رک جاتی ہے لیکن girls میں بھی 23 years تک height میں اضافہ اور اس کے بعد height میں اضافہ most of the cases میں رک جاتا ہے اگر وہاں پہ کچھ بیماری کی کیفیت ہے یا کچھ giantism وغیرہ کا کچھ مسئلہ ہے یا dwarfism کا ہے تو ہم اگلے topics میں دیکھیں گے اس cases میں یہ apply نہیں ہوتا certain stage پر آنے کے بعد growth رک جاتی ہے وہاں پر لیکن development کیا ہوتا ہے continuous till death womb to tomb یہ چلتا رہتا ہے تو development یہاں پہ ایک اور پر میں آپ کو بتا دوں کہ development اتنا بڑا ہے اس کے بیچ میں یہ چھوٹا سا جو circle میں نے دالا ہے وہ ہے growth اور آپ یہاں پہ can be measured ابھی ہم نے دیکھا اور یہ cannot be measured اس کو آپ measure نہیں کر سکتے you can assess it assessment کر سکتے جانچ کر سکتے اس کی یعنی کس کی development میں جانچ کرتے ہیں ٹھیک ہے i think you got my point اب ہم اس ویڈیو کے سب سے آخری topic یعنی کہ maturation کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں ہم نے بات کی ہے development and growth کی اور اب ہم بات کرنے والے ہیں maturation کی maturation کی جانچ کرتے ہیں ایک سمپل اس کے جو ہم نے one line definition یہاں پہ دیا ہے it is the unfolding of characteristics innately present in an individual کسی individual کے اندر پائی جانے والی چھپی ہوئی صلاحیتوں کا باہر آنا ہی maturation maturation کہلاتا ہے like یہ phylogenetic ہوتے ہیں یہ phylogenetic phylogenetic کیا ہے وہ characteristics جو کسی individual کے اندر innately پائے جاتے ہیں like creeping crawling بات کے جو stages ہوں گے they all come under phylogenetic characteristics یہ تو maturation ہم دیکھ چکے ہیں کہ جو systematically phylogenetic characteristics آتے ہیں یہ بغیر کسی training کے آتے ہیں لیکن جو بعض qualities ایسے ہوتے ہیں جس کے لئے training کی ضرورت ہوتی ہے like swimming swimming you trained for yourself batting or balling like karate etc etc تو جبکہ اگر دوسری جانب آپ دیکھیں تو swimming batting balling karate دوسرے چیزوں کو سیکھنا پڑتا ہے اور یہاں پر جو چیز آ رہی ہے وہ جب سیکھیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ growth اور development بھی لگا ہوا ہوتا ہے کیسے جیسے بندہ سیکھ رہا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے لئے ایک certain age ہونی چاہیے that is called growth اور اس کے ساتھ اس کے ساتھ development کے اندر ہم نے development کے different areas ہم نے دیکھے تھے فیزیکل فیزیکل ڈیولپمنٹ اب یہاں سے growth اور ڈیولپمنٹ سے ہم نے یہاں پر یہ سیکھنے کے لئے فیزیکل ڈیولپمنٹ کا ہونا یہاں پہ ضروری ہے swimming سیکھنے کے لئے اور ساتھی ساتھ اور دوسرے چیزیں بھی یہاں پہ cognitive ڈیولپمنٹ ڈیولپمنٹ بھی ہونا چاہیے اب آپ پوچھیں گے کہ یہ cognitive ڈیولپمنٹ یہاں کیسے ہیگا کیونکہ thought process کب مجھے ہاتھ اور پیر مارنا ہے اور کتنے گہرے پانی میں مجھے جانا ہے یہ thought process کے لئے swimming میں بندہ cognitive area کو بھی use کرے گا social اور emotional area کو بھی use کرے گا اگر کوئی پانی میں ڈوب رہا ہے تو اپنی responsibility social responsibility feel کرتے ہوئے اسے بچانے کی کوشش بھی کرے گا تو آپ دیکھئے کہ یہ جو تین aspects growth development and maturation آپ کے development of child جو topic ہے تو اس کے اندر ہم نے growth development and maturation concept پہ بات کی لیکن تینوں بھی ایک دوسرے سے interconnected interconnected ہے تو یہاں تک ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے یہ تینوں بھی ایک دوسرے سے interconnected ہے تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ first chapter first topic development کیا ہے growth کیا ہے and maturation کیا ہے میں ایک بار آپ کو بتا دوں development is a continuous process growth is stop at certain age and maturation is also and maturation also runs with these two maturation also بھی کیا ہوتا ان دونوں کے ساتھ چلتا رہتا ہے کسی چیز کے تعلق سے تو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ہم نے جو تیٹ سیریز شروع کی تیٹ سیریز جس کے تحت ہم cdp child development and pedagogy topic وائز یہاں پر آپ کو ویڈیو بنا بتائیں گے اور آج کے ویڈیو میں ہم نے دیکھا development of child development growth and maturation کے درمیان کیا فرق ہوتا ہے تو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں کچھ اگلے ویڈیو میں ایک نئے topic کے ساتھ کچھ اور نئی معلومات کے ساتھ جو آپ کو government job حاصل کرنے میں مددگار ہوں اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو لائک کرنا نہ بھولیں سبسکرائب کریں اور اپنے comments کے ذریعے سے ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں اب میں شاہد علی حصرت آپ سے ویڈا لیتا ہوں ملتے ہیں اگلے سیشن میں